اسلام علیکم پچھلے ایک یا دو ویک سے بہت سے لوگوں کے ورک ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں جس کو ورک پرمٹ بولتے ہیں منسٹری اولیبر کے اندر تو بہت سے لوگ پرشان ہیں کیوں ہو رہے ہیں وجہ کیا ایسا ہی اب ہمارے بھی یاد ایک نہیں دو ویزے ایک ساتھ یعنی کے ورک پرمٹ ہیں ان کے وہ ریجیکشن ہوئی اور دونوں کے پاس چودہ پاس کا سیٹیفکیٹ یعنی کے بی اے کا سیٹیفکیٹ بھی مجود تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ویزے یعنی کے ورک پرمٹ ریجیکشن ہوگی تب یہ کام ہوا تو پھر ہم نے اس کی ٹیکنی کا ٹکٹ اوپن کی اور منسٹری اولیبر ایم او ایچ آری مورے دپارٹمنٹ ہے اس سے رابطہ کیا کالنگ ٹیلی فوننگ رابطہ بھی کیا اور بھائے میل بھی رابطہ کیا بھائے میل رابطہ کیا ہے تو ہم نے تب ان سے وجہ پوچھی ہے تو انہوں نے ایک ہمیں ایسی والی میل سینڈ کی ہے کہ آئی سی او سٹینڈر فارو ابھی آئی سی او سٹینڈر کیا ہے پریشان ہو گیا نا ایک نئی چیز آگئی نا آئی سی او سٹینڈر کوئی یوٹیوپر آپ کو یہ یا ٹک ٹکر آپ کو یہ چیز نہیں بتائے گا تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن لوگ پھر بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنا پسند نہیں کلتے ہیں آئیں گے سیمٹی پرسند لوگ سو میں سے ستر لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں سپورٹ نہیں کلنی ہے کسی بندے کی بندہ کتنی میند سے کام کر رہا ہے کوئی بھی سپورٹ نہیں کلتا ہے اس معاملے میں کچھ معاشرہ بہت اچھے دوست ہیں کمنٹ بھی کلتے ہیں لیکھ بھی کلتے ہیں لیکن کو صرف دیکھنے کی ہاتھ تک ہوتے ہیں بھائی سبسکرائب کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا نقصان وری بات اس کے اندر نہیں بتائی جائے گی جس سے آپ کا نقصان آئی سی اے او سٹینڈر کیا چیز ہے آئی سی اے او سٹینڈر میں آپ کا فوٹو تو آپ کی پکچر ہوتی ہے وہ پلس آپ کا پاسپورٹ آپ کا پاکستانی آئی ڈی کارٹ اور آپ کے تو ڈاکومیٹر سب کے سب اسی سٹینڈر پہ ہونے چاہیے ابھی سب سے پہلے اس میں چیز مین ہوتی ہے آپ کی پکچر فیس پکچر تو آئی سی اے او سٹینڈر کے ہے تو اس کی ڈیٹیئر میں یہاں پہ دے دیتا ہوں یہ پڑھ لیں ایک دفعہ پوری باقی مزید آپ گوگل بیچا کے سلچ کر سکتے ہیں کہ یہ آئی سی اے او سٹینڈر آپ کس طرح سے آپ نے ڈاکومیٹ پی ڈی ایف میں سکین کر سکتے ہیں کس لیول میں آپ یہ ڈاکومیٹ بنا سکتے ہیں اس کو آپ نے فالو کلنا ہے کسی بھی ڈاکومیٹ کو سکین کرنے میں یا اس کو جمع کروانے سے پہلے یہ آپ نے لازم کرنا ہے نہیں تو آپ کا بھی ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اکسا لوگ کیا کرتے تھے موبیل سے کہتے ہیں سکینر اوپن کیا موبیل کا وہاں سے پاسپورٹ کی تصویر بنا لی پکچر بنا لی اسی کو ایڈٹ کیا سینڈ کال دیا لیکن اب بھی ایڈٹ پکچر نہیں چاہیے پراپر سکین پکچر آپ کی چاہیے اور آپ کا اچھے فوٹو سٹوڈیو سے آپ نے اپنی تصویر بنوانی ہے اگر آپ کے آنکوں کے اندر فریش کی ریٹ ہے پھر بھی ایک سیپٹ نہیں ہے وہ سی یہ میں آپ کو لیفٹ رہنڈ میں دکھا رہا ہوں یہ سمجھئے گا کہ اگر آپ یو ای کا کوئی بھی ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس بیس پر اپنی پکچر بنوانی ہے گا صحیح ہے یہ کوئی چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یو ای کا سسٹم آٹومیٹک ہے آٹومیٹک سسٹم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سینس کال دیتا ہے کبھی کبھار اس لیے یہ فالو کیجئے گا یہ بتانا میرا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ ابھی نیا ویزا اپلائی کر رہے ہیں یا ڈاکومنٹ جمع کروا رہے ہیں ان کے لیے لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ روک جائیں اس کے بعد کل اور میں بھی کل میں دن کو دو ویڈیو انشاءاللہ میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ اہم انفارمیشن منسٹری آب لیبر ورک پرمٹ کے اپلائی کا سسٹم چینج ہو چکا ہے نیا سسٹم آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایس طرح کی یہ چیز کیا ہے ابھی یہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ ورک ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کے مطلق یہ میں آپ کو پورے ایک کوٹ کے ساتھ بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کے اور کس طرح سے وہ ایزی اپنا ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور لیبر سے ان کو اپروور ملے گی یہ پورا طریقہ کال انشاءاللہ کل کی ویڈیو تو ویڈیو اپلوڈ ہوں گی اس کے اندر ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سبسکرائب کل نہیں گے تو آپ کے فیتے کی باتیں ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر کیونکہ دیری بیس پہ نیو سے نیو ٹاپک اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا جائے گا کیونکہ دیری نیو دبائی ہمیشہ وہی کوئی چی موسیقی